ہے سب سے جتاک کیے شان خدیجہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین السلامین اکرام ماہ رمضان شریف کی دس تاریخ کو یعنی کہ دس رمضان شریف کو جسال سیدہ خطیجت القبراء سلام اللہ تعالی علیہا ہے اسی مناسبت سے چند فضائل اور آپ کی حالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قدر آپ کی محبت تھی وہ میں آپ حضرات کی گوشیں گزار کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا حضرت سیدہ خطیجت القبراء سلام اللہ تعالی علیہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رفیق حیات ہیں سب سے پہلی زوجہ سب سے پہلی وائف ہیں آپ کو تمام اہل مکہ آپ کی پاکت آمانی اور پارسائی کی بنا پر آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے یعنی کہ نہ آپ کسی اور کی طرف راغب ہوئی نہ کوئی آپ کی طرف راغب ہو سکا آپ نے اپنی ہر جیس کی حفاظت فرمائی ہے تو اس اعتوار سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ آپ بہت عزتدار خاتون تھیں باعزت خاتون تھیں اور حضرت سیدہ ختیجت الکبران صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وعادات اور جمال صورت و کمال زیرت کو دیکھ کر خودوہی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور پھر باقاعدہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ ختیجت الکبران رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا نظرین سامین اکرام ابتداء اسلام میں اور جب تک سیدہ ختیجت القبراء صلی اللہ علیہ باہیات رہیں جب کبھی مخالفت کا طوفان اٹھا اور جب کبھی شرپسندوں نے فتینوں نے فسادیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقالی پہنچائیں یا تقالی پہنچانے کی کوشش کی تو ہر اعتبار سے ہر لحاظ سے اپنے تن مند دھن سے سیدہ ختیجت القبراء نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قربانیاں پیش کی ہے سیدہ ختیجت القبراء یہ وہ زوجہ محترمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ساری ازواج متحرات ہیں آپ سب سے افضل ہیں آپ کے جیسا مقام کسی اور زوجہ کسی اور بی بی کو نہیں ملا آپ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں بخاری شریف میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تجریف لاتے ہیں اور ارز کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ختیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برطل لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لئے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی سبحان اللہ یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کیا عرض کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ جو آپ کی واہف ہیں یہ آپ کے پاس اب آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برطن ہے جس میں کھانا ہے جب یہ آپ کے پاس وہ کھانا لے کر برطن لے کر حاضر ہو جائیں گی تو آپ ان کو یہ خوشخبری سنا دیں وہ خوشخبری کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک وآلہ کا اور میرا یعنی کہ حضرت ختیجہ تلقبرا کے لئے اللہ تبارک وآلہ کا اور جبریل علیہ السلام کا سلام آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جبریل کیا کہتے ہیں کہ ان کے لئے جنت میں موتیوں کا ایک محل بنایا گیا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ایسی ہی اور ایک مقام پر حدیث پاک بھی بیان کیا جاتا ہے امام طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ تلقبرا سلام اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں ہی جنت کا انگور کھلایا ہے سبحان اللہ حضرت ختیجہ تلقبرا سلام اللہ علیہ کتنی عظمت والی خاتون ہیں کتنی فضیلتوں والی خاتین ہیں کیسی آپ کی افضلیت ہے تمام ازواج متحرات میں سب سے افضل حضرت ختیجہ تلقبرا سلام اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں ہی جنت کا انگور کھلایا حضرت ختیجہ تلقبرا سلام اللہ تعالی علیہ پچیس سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری سے سرفراز رہیں حجرت سے تیز برس قبل پیسٹھ برس کی عمر پا کر ماہ رمضان کی دس تاریخ یعنی دس ماہ رمضان کو مکت المکرمہ کے اندر حضرت سیدہ ختیجہ تلقبرا سلام اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکت المکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلہ میں خود بنفس نفیذ ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا کوئی حکم نہیں تھا اسی لیے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی کتنی بڑی فضیلت تھے حضرت سیدہ ختیجہ تلقبرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کائنات کے رسول اللہ تبارک وطالہ کے سب سے پیارے محبوب تمام رسولوں سے افضل وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ختیجہ تلقبرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قبر میں اتار کر آپ کو جو ہے تدفین فرمایا ہے سبحان اللہ ناظرین وآلہ وسلم اکرام یہ ہے مقام عظمت شان سیدہ ختیجہ تلقبرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ وہ ہیں کہ آپ کی ہی شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ کی شہزادی ہیں یہ اور آپ ہی کہ وہ نواسے جس کو حسنین کریمین علیہ وآلہ وسلم جنتی جوانوں کا سردار کہا جاتا ہے ناظرین وآلہ وسلم اکرام یہ ہے افضلیت شان و مقام سیدہ ختیجہ تلقبرا سلام اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم